اچھا بھئی ہم بدیہیات کی چھے قسمیں پڑھ رہے تھے آگے دیکھئے کتاب پر مشاہدات وہ قضایاں ہیں کہ جن میں حکم حواس ظاہری یا باطنی کے ذریعے سے کیا جائے جیسے سورج روشن ہے آنکھ کے ذریعے سے اس میں حکم روشن ہونے کا کیا گیا ہے اور جیسے ہم کو بھوک یا پیاس لگتی ہے اس میں باطنی حواس کے ذریعے سے حکم کیا گیا ہے تجربیات وہ قضی یہ ہیں کہ کئی مرتبہ ایک بات مشاہدہ کر کے عقل اس میں حکم کرے جیسے گل بنفشا کو تم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ زکام میں فائدہ کرتا ہے تو کلی حکم کر دیا کہ گل بنفشا زکام کے لیے فائدہ مند ہے متواترات وہ قضی یہ ہیں کہ ان کی یقینی ہونے کا حکم ایسی جماعت کے کہنے اور متفرق خبروں سے کیا گیا ہو کہ ان سب خبروں کو جھوٹ نہ کہہ سکتے ہوں جیسے یہ قضیہ کلکتہ ایک بڑا شہر ہے اس کا یقینی ہونا ہم کو ایسی خبروں سے معلوم ہے کہ ان خبروں کو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے اچھا بھئی ہم دسویں سبق میں مادہ قیاس کا بیان پڑھ رہے تھے آپ نے پڑا ایک قیاس کی صورت ہے اور ایک مادہ ہے صورت قیاس کی وہ چار شکلیں ہیں شکل اول شکل سانی شکل سالس اور شکل رابع اور مادہ قیاس آپ نے پڑا وہ تصدیقات ہیں جن سے قیاس بنے کہ وہ یقینی ہیں یا یقینی نہیں ہیں ظنی وغیرہ ہیں تو اس اعتبار سے آپ نے پڑا تھا کہ مادہ کے اعتبار سے قیاس کی پانچ قسمیں ہیں اور ان کو سناعات خمسہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں قیاس برہانی قیاس جدلی قیاس خطابی قیاس شعری اور قیاس سفستی آپ نے پڑا کہ ان میں سے صرف قیاس برہانی معتبر ہے بھئی کیونکہ قیاس برہانی وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو جس میں صغرہ اور کبرہ بڑے یقینی ہوں کیا ہوں آپ نے پڑا تھا نا تصدیق کی چار قسمیں ہیں یا ظن ہوگی یا تقلید یا یقین اور یا جہل مرکب ظن جس میں ذہن ایک چیز کو مان لیتا ہے لیکن دوسری جانب کا بھی تھوڑا کچھ خیال آ جاتا ہے مثلا آپ نے زمان لیا کہ زیادہ عالم ہے لیکن ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عالم نہ ہو لیکن زیادہ خیال اس کے عالم ہونے کا ہے اور تھوڑا خیال اس کے عالم نہ ہونے تو یہ جو زیادہ خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں زن اور یہ تصدیقی قسم ہے جبکہ وہ جو تھوڑا خیال ہے وہ وہم ہے اور وہ تصور کی قسم ہے تو یہ زن تصدیق کا پہلا درجہ ہے اس سے زیادہ یقین ہو جائے کہ جس میں جانب مخالف کا ذرہ بھی خیال نہ آتا ہو اتنا پکا ذہن نے مان لیا لیکن ہے البتہ ایسا کہ تشکیق مشکک سے وہ زائل ہو سکتا ہے وہ وہ علم تشکیق مشکک سے زائل ہو سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تقلید بھئی تشکیق مشکک جانتے ہیں یا نہیں کوئی شک ڈالنے والا کیا کرے آپ کے ذہن میں شک ڈالے مثلا آپ کو یقین ہے کہ زیادہ عالم ہے عالم نہ ہونے کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا آپ نے بالکل یقینی طور پر مان لیا ہے کہ زیادہ عالم ہے لیکن اب اگر آ کر کوئی شخص آپ کے ذہن میں شک ڈالتا ہے دلائل پیش کرتا ہے باتیں کرتا ہے اور چنانچہ وہ یقین آپ کے ذہن سے ختم ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو زیادہ عالم ہے یہ کس قبیل سے تھا تقلید کی قبیل سے کس قبیل سے تھا تقلید وہ ہے نا وہ علم جو تشکیق مشاقق سے تشکیق کا معنی میں نے بتلایا تھا شک ڈالنا اور مشاقق شک ڈالنے والا تو جو کسی شک ڈالنے والے کے شک ڈالنے اس جو علم زائل ہو جائے جو جس پر یقین تو تھا لیکن تشکیق مشاقق سے زائل ہو جاتا ہے یا زائل ہوتا نہیں یا ہونا نہیں ضروری لیکن مطلب اس درجے کا ہے کہ تشکیق مشاقق سے کیا ہو جائے زائل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں اور ایک ہے اس سے اوپر والا درجہ یقین کا کہ جس میں کوئی ہزار شک بھی آپ کے ذہن میں ڈالے پھر بھی اس بات کو آپ کے دل سے نہیں نکال سکتا اور اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں شک پیدا نہیں کر سکتا جیسے اللہ ایک ہے تو کوئی ہزار شک بھی ڈالے یہ بات آپ کے ذہن سے نہیں نکال سکتا تو اس کو کہیں گے یقین بئی کیا کہیں گے یقین یہ یقین ہے یہ واقعے کے مطابق ہوگا اور اگر ایک بات پر یقین تو ہے اتنا کہ تشکیق مشاقق سے وہ زائل نہیں ہوتی لیکن وہ واقعے کے مطابق نہیں ہیں تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں بھئی یاد آئیں ساری صورتیں بھئی تو یہ چار صورتیں تصدیقی ہیں اور انہی کے اعتبار صرف ان تصدیقات سے بننے والے جو قیاس ہوں گے ان کے نام بھی مختلف ہوں گے تو ان میں سے ایک قیاس برہانی ہے ایک قیاس جدلی ہے ایک قیاس خطابی ہے ایک قیاس شعری ہے اور ایک قیاس سبستی ہے ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے قیاس برہانی کا کیونکہ اس کے اندر وہ قضائع آئیں گے جو یقینی ہیں بھئی یعنی یقین ہے جن کا جو یقین ہے بھئی پھر یہ مقدمات جو یقینی ہیں یہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بدیہی آپ نے پڑا تھا جس میں غور و فکر نہ کرنا پڑے دلیل کی ضرورت نہ ہو فوراں ذہن خود ہی تسلیم کر لیں مان لے اس کو کیا کہتے ہیں بدیہی اور نظری کسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت پڑے بھئی دلیل کی ضرورت پڑے بھئی تو وہ نظری ہے تو یہ جو مقدمات ہیں برہان کے قیاس برہانی کے یہ یقینی ہوں گے البتہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی پھر آپ نے پڑا کہ جو بدیہیات ہیں یہ چھے قسم کے ہیں میں نے بتلایا تھا مناطقہ نے علماء نے غور کیا کہ بھئی کون کون سی باتیں بدیہی ہیں وہ کتنی قسم کی ہیں تو خوب غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بدیہی چیزیں چھے قسم کی ہیں اور وہ ہم نے پڑھنا شروع کی تھی تین قسمیں ہم پڑھ چکے تھے اولیات فطریات اور حدثیات اولیات آپ نے پڑا وہ بدیہیات ہیں جن میں ذہن دلیل کی طرف جاتا ہی نہیں موضوع اور محمول کے سامنے آتے ہی ذہن فوراً اس کو تسلیم کر لیتا ہے مثلاً کل جز سے بڑا ہوتا ہے آپ نے کل کے معنی کی طرف گئے کل کی سے کہتے ہیں جز کے معنی جز کی سے کہتے ہیں اور ساتھ ہی مان لئے کہ ہاں کل کیا ہوتا ہے جز سے بڑا ہوتا ہے دلیل کی طرف جانے کی ضرورت بیشنا ہے صرف کل کا مفہوم اور جز کا مفہوم جیسے ہی ذہن میں آتے ہی ساتھ ہی واضح ہو گیا کہ یہ بات ایسی ہی ہے کل ہمیشہ کیا ہوتا ہے جز سے بڑا ہوتا ہے تو یہ اولیات ہیں بھئی تو یہاں یہ نہیں کہ دلیل ہوتی نہیں ہے دلیل موجود ہوتی ہے لیکن دلیل کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں یہ جیسے میں نے اور مثال بھی تھی ایک ہے دس کا عدد ایک ہے چار کا عدد تو اب میں کہتا ہوں دس کا عدد چار کے عدد سے بڑا ہے آپ فوراً تسلیم کر لیتے ہیں دیکھا دلیل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں یہ جیسے سو کا نوٹ پچاس کی نوٹ سے بڑا ہوتا ہے آپ فوراً تسلیم کر لیتے ہیں کسی دلیل وغیرہ کی طرف ذہن نہیں جاتا اس کو کیا کہتے ہیں اولیات بھئی توجہ ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں بدیہیات اور بدیہی کس کو کہتے ہیں جس میں ذہن غور و فکر کرتا ہی نہیں دلیل کی طرف جاتا ہی نہیں تو یہ اولیات ہیں دوسری قسم تھی بدیہیات کی فطریات بھئی فطریات فطریات وہ قضیہ آپ نے پڑھا کہ جب ذہن میں آتے ہیں ساتھ ہی دلیل آ جاتی ہے ذہن کو دلیل کی طرف نہیں جانا پڑتا سوچنا نہیں پڑتا غور و فکر نہیں کرنا پڑتا جیسے ہی وہ قضیہ سامنے آتا ہے ساتھ ہی دلیل بھی آ جاتی ہے جیسے آپ نے پڑھا کہ چار جفت ہے فوراً ذہن نے مان لیا کہ چار جفت ہے کیونکہ ساتھ ہی دلیل آ گئی کیونکہ چار کے دو برابر حصے ہوتے ہیں میں مثلاً اور کہتا ہوں پچاس جفت ہے جیسے میں نے کہا پچاس جفت ہے ساتھ ہی ذہن میں یہ آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے اس کے دو برابر حصے ہو سکتے ہیں جفت ہے میں کہتا ہوں ایک سو ایک یہ تاق ہے آپ فوراً تسلیم کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی دلیل بھی ذہن میں آ گئی ادھر ایک سو ایک تاق ہے یہ بات آئی اور ساتھ ہی کیا آ گئی دلیل کیونکہ اس کے دو برابر حصے نہیں ہوتے معلوم ہوا یہ جفت نہیں ہیں بلکہ کیا ہے تاق ہے بھئی میں نے بتلایا تھا ان کو کہتے ہیں قضایا قیاساتوہ معاہا یہ ایسے قضیے ہیں کہ جن کے قیاس یعنی جن کی دلیلیں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک اولیات اور ایک فطریات بھئی تو دلیل اولیات میں بھی ہوتی ہے دلیل فطریات میں بھی ہوتی ہے لیکن بات چاہ رہی ہے بدیہی کی بھئی بدیہی وہ ہے جس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا ذہن فوراں تسلیم کر لیتا ہے ایک بات کو تو دونوں ہیں بدیہی البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ اولیات میں ذہن دلیل کی طرف جاتا ہی نہیں ہے نہ دلیل ساتھ آتی ہے نہ ذہن دلیل کی طرف جاتا ہے جبکہ فطریات میں بھی ذہن دلیل کی طرف نہیں جاتا لیکن دلیل خود بخود ساتھ آ جاتی ہے بھئی دلیل خود بخود ساتھ آ جاتی ہے تو اولیات میں دلیل ساتھ نہیں آتی اور فطریات میں دلیل ساتھ آ جاتی ہے دلیل تو یوں کہو اولیات میں کوئی واسطہ ساتھ ہے ہی نہیں اور فطریات میں واسطہ ہوتا ہے یعنی دلیل ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ ہی آ جاتا ہے تو یہ ہیں اولیات ہاں میں نے بتلایا تھا ہو سکتا ہے ایک آدمی کا ذہن کمزور ہو آپ کے نزدیک ایک چیز اولیات میں سے ہے سنتے ہی آپ مان لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کو اس کے لیے وہ فطریات کی قبیل سے ہو بھئی اس کے ساتھ ہی کیا جاتی ہے دلیق بھی ذہن میں آتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے کس قبیل سے ہو فطریات یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ ضروری نہیں جو چیزیں آپ کے لیے بدی ہی ہوں ہر ایک کے لیے بدی ہی ہوں یہ لوگ اس اعتباس سے مختلف ہوتے ہیں ایک چیز ہو سکتا ہے آپ کے لیے بدی ہی ہو لیکن دوسرے کے لیے کیا ہوگی نظری ہوگی اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے تو لیکن عام لوگوں کے اعتباس سے کل اپنے جس سے بڑا ہوتا ہے یا ولیات کی قبیل سے ہے اور چار کا عدد جفت ہے یا دس کا عدد جفت ہے یا بیس کا عدد جفت ہے یہ کس قبیل سے ہے یہ فطریات کی قبیل سے ہے بھئی اور اس کے بعد ہم نے حدثیات کے بارے میں پڑا تھا بھئی حدثیات حدثیات کے ساتھ آپ کو میں نے نظر و فکر کے بارے میں بتلایا تھا کہ نظر و فکر کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا نظر و فکر میں ذہن دو حرکتیں کرتا ہے کتنی حرکتیں؟ دو حرکتیں کرتا ہے مثلا آپ انسان کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں انسان کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں اب آپ جاننا چاہتے ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے تو آپ آپ کا ذہن اولاً حرکت کرتا ہے اور فوراً اس حصے میں جاتا ہے جہاں انسان کے بارے میں ساری باتیں محفوظ ہیں اور ان سب باتوں میں غور کرتا ہے اور بالاخر اس میں سے دو چیزیں نکال کر لے آتا ہے ایک حیوان اور ایک ناتق کہ حیوان اس کے ذریعے جنس کا تعین ہوگا اور ناتق کے ذریعے انسان کا دوسرے حیوانات سے فصل ہوگا تو یہ ایک جنس کو لے آیا اور دوسرا کس کو لے آیا؟ ناتق ناتق فصل کو لے آیا جنس اور فصل کو تو یہ ذہن کی پہلی حرکت تھی دوسری حرکت پھر ذہن یہ کرتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں جوڑتا ہے جنس کو پہلے لاتا ہے اور فصل کو بعد میں کہ پہلے جنس کا پتا چلے کہ کیا کونسے جنس ہے؟ حیوان پھر باقی حیوانہ حیوانہ تو بہت سے ہیں تو ان سے باقیوں سے جدہ کیسے ہوگا وہ پھر آگے فصل کو ساتھ جوڑتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ حیوان ناتق لفظ بن گیا تو حیوان ناتق سے اب فوراں نتیجے تک پہنچ گیا کہ یہ ہے انسان کی حقیقت تو یہ دوسری حرکت ہوئی پہلی حرکت کیا تھی؟ کہ ذہن نے حرکت کی اور وہ چیزیں اور وہ پرزیں نکال لیے جن کے ذریعے انسان کی حقیقت کا پتا چلے گا اور دوسری حرکت یہ ہوئی کہ ان پرزوں کو ترتیب دیا جوڑا اور کہاں تک پہنچ گیا؟ نتیجے تک پہنچ گیا تو کتنی حرکتیں ہوئیں؟ دو حرکتیں پہلی حرکت کیا؟ کہ ان معلوم تصورات کا انتخاب کیا جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں گے آگے؟ مجھول تصور تک تو پہلی حرکت تھی ان کو منتخب کرنا کیا کرنا؟ منتخب کرنا اور دوسری حرکت کیا تھی؟ کہ ان کو ترتیب دے کر کہاں تک پہنچنا؟ نتیجے تک پہنچنا تو یہ دو حرکتیں پہلی حرکت کیا تھی؟ ان معلوم تصورات کو منتخب کرنا جو ہمیں چاہیئے بھئی اور دوسری حرکت کیا تھی؟ ان کو آپس میں جوڑ کر ترتیب دے کر کہاں تک پہنچنا؟ نتیجے تک پہنچنا تو یہ دو حرکتیں کرتا ہے نظر و فکر میں بھئی نظر و فکر میں سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نظر و فکر میں ذہن دو حرکتیں کرتا ہے اور جبکہ حدث 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 کا معنی ہے انسان ایک دم نتیجے تک پہنچ جائے بھئی اس کو حدث ان کہتے ہیں خاہ دال ساکین ہے اور سین ہے حدث سن یاد رکھی حدث جو ہے یا تو بعض لوگوں کو ذہن ہی اللہ نے بہت تیز بنایا ہوتا ہے اور من جانب اللہ جو ہے ان کو یہ نعمت ملی ہوتی ہے وہ بات کو سنتے ہی فورا نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں وہ بات کو سنتے ہی فورا نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں یہ یوں کہیں بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کو حدث کہتے ہیں جبکہ عام لوگ جو ہیں وہ اپنے مسلسل محنت اور کوشش کے ذریعے وہ کسی چیز میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو حدث حاصل ہو جاتا ہے بعض چیزوں کے اندر مثلا جیسے دیکھئے میں نے مثال ذکر کی تھی بچے کے سامنے آپ الف باتا لکھیں اس کو آپ نے الف باتا پوری پڑھا دی اب اس کے سامنے با لکھیں تو وہ اور کہیں کہ پڑھو یہ کیا ہے تو وہ چند لمحے غور کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ با ہے بھئی یہ دراصل وہ دو حرکتیں ہیں پہلی حرکت کیا ہوئی ذہن فوراً اس خانے میں گیا جہاں آپ نے اس کو پہچان کروائی تھی دو نقطے اوپر ہو تو وہ تا ہوتی ہے ایک نقطہ نیچے ہو تو وہ با ہوتی ہے تو وہ فوراً اس خانے میں گیا اور اس نے ان چیزوں میں سے پرکھا کہ استاد نے اس کا کیا نام بتلایا تھا اور پھر وہ دوسری حرکت ہوتی ہے اور نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ہاں اس کا یہ نام استاد نے بتلایا تھا یہ اسی کی مثال دوسری مثال میں نے دی تھی کہ جیسے آپ نحر پڑھتے ہیں عبارت کیسے پڑھی جائے گی کہاں زبر پڑھیں گے کہاں زیر کہاں پیش پڑھیں گے تو تو آپ اس کے لئے قوانین یاد کرتے ہیں بھئی اور پھر جب عبارت تیار کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن وہی دو حرکتیں کرتا ہے پہلی حرکت مثلا ایک جگہ فائل آیا آپ کا ذہن فوراں اس علماری کے خانے میں چلا گیا جہاں پر باتیں محفوظ تھی نہ ہو کی کہ یہاں پر کیا پڑھنا ہے تو ذہن میں سے وہ ذابطہ ذہن نے نکال لیا کہ فائل کیا ہوتا ہے مرفو اور پھر دوسری حرکت کی کہ جب فائل مرفو ہوتا ہے تو یہ بھی فائل ہے اس کو بھی کیا پڑھنا ہے مرفو پڑھنا ہے پھر آپ اس پر پیش پڑھ دیتے ہیں تو شروع کے اندر دیکھئے آپ کو بہت غور کرنا پڑتا ہے یہ دو حرکتوں میں بڑا سوچنا پڑتا ہے پھر جا کر آپ چند لفظوں کا اعراب نکال لیتے ہیں لیکن اہستہ ہوتے ہوتے آپ کو اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ آپ عبارت پر نظر دوڑاتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو خود بخود اعراب کا پتا چلتا جاتا ہے بھئی آپ بڑی رفتار سے عبارت پڑھتے ہیں تو یہ دراصل وہ بار بار کوشش اور محنت سے آپ کو مہارت حاصل ہو گئی آپ کو حدث حاصل ہو گیا کس چیز میں عبارت کے پڑھنے میں بھئی تو اس طرح یہ بار بار کی کوشش سے بھی ذہن جو ہے اس میں ایک چیز کی مہارت اور حدث پیدا ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے حدث میں بھی دو حرکتیں ہوتی ہیں کتنی حرکتیں دو حرکتیں ہوتی ہیں لیکن حدث کے اندر یہ حرکتیں اتنی آننفانن اور اتنی رفتار سے ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا محسوس ہی نہیں ہوتا دیکھئے آپ کو پہلے ایک لفظ کا اعراب نکالنے کے لیے کتنا سوچنا پڑتا تھا کتنا سوچنا پڑتا تھا اور کئی کئی منٹ لگ جاتے پھر جا کر آپ کو جواب ملتا کہ یہاں یہ پڑھنا ہے میں نے لیکن پھر بعض میں جب عبارت پڑھ رہے ہیں اتنی رفتار سے آپ عبارت پڑھتے ہیں اتنے ماہر بن جاتے ہیں عبارت کے کہ آپ عبارت پڑھتے جا رہے ہیں اور ذہن آپ کو بتلاتا جا رہا ہے کہ یہاں رفع پڑھنا ہے یہاں زہر پڑھنا ہے یہاں پیش پڑھنا ہے اور وجہ بھی ذہن میں آتی جا رہی ہے یہ نہیں کہ بغیر وجہ کے آپ زبر زہر پیش پڑھتے جا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حدث بھئی حدث بھئی تو حدث میں بھی دو حرکتیں ہیں تو ہونا تو اس کو نظر نظر و فکر کے قبیل سے چاہیے کیونکہ نظر و فکر میں ذہن سوچتا یا نہیں سوچتا تو اس میں بھی دو حرکتیں ہوتی ہیں تو یہاں بھی دو حرکتیں تو پھر اس کو تو بدیہیات میں سے شمار کرنا ہی نہیں چاہیے اس کو کس میں شمار کرنا چاہیے نظر و فکر میں لیکن دراصل یہاں وہ دو حرکتیں اتنی رفتار سے ہوتی ہیں کہ گویا ہیں ہی نہیں جب ہیں ہی نہیں تو یوں سمجھو یہ کس میں سے ہے بدہیات میں سے ہے گویا یہاں غور و فکر ہے ہی نہیں یہ دوسری مثال لے لو بھئی آپ صرف پڑھتے ہیں صرف کے اندر آپ سے جب سیغے پوچھے جاتے ہیں شروع میں آپ کو بڑا غور کرنا پڑتا ہے مثلا آپ سے کوئی سیغہ پوچھا جاتا ہے تو فوراں ذہن حرکت کرتا ہے اور دماغ کے اس خانے میں جاتا ہے جہاں پر یہ سارے اوزان محفوظ ہوتے ہیں کہ یہ کون سا وزن ہے اور پھر ان میں سے ایک وزن نکالتا ہے اور پھر بلاخر اس کے ساتھ ملاتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے نتیجے تاکہ یہ فلان سیغہ ہے تو یہ ہے غور و فکر آپ کرتے ہیں اور پھر بلاخر نتیجہ نکلاتا ہے کہ یہ فلان سیغہ ہے آپ بتا دیتے ہیں تو اول غور و فکر میں دیکھو ان دو حرکتوں میں کافی وقت لگتا ہے آپ کو لیکن اسی کے اندر جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی سیغہ آپ کے سامنے آتا ہے اگلے ہی لمحے ذہن بتا دیتا ہے کہ یہ فلان سیغہ ہے تو اب بھی وہ دو حرکتیں ہوئیں لیکن اتنی رفتار سے ہوئیں کہ پتہ ہی نہیں چلا یوں لے محسوس ہوا جیسے آپ کے لیے یہ چیز نظری ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے بدی ہی ہے کیونکہ وہ حرکت اتنی رفتار سے ہوئی یہ جو حدث ہے تو اس میں بھی دو حرکتیں ہوتی ہیں تو اس کو ہونا تو نظری میں سے چاہیے لیکن وہ حرکتیں اتنی رفتار سے ہوتی ہیں کہ گویا ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو پھر اس کو کس میں سے شمار کرتے ہیں بدی ہیات میں سے شمار کرتے ہیں تو اولیات یہ بھی بدی ہیات کی قسم ہوئی فطریات یہ بھی کس کی قسم ہوئی بدی ہیات اور اسی طرح حدثیات بھی کس کی قسم ہوئی بدی ہیات کی قسم ہوئی اب آگے دیکھئے بھئی مشاہدات بھئی مشاہدات وہ قضایاں ہیں دیکھ رہے ہیں بھئی کتاب پر مشاہدات وہ قضایاں ہیں کہ جن میں حکم حواس ظاہری یا باطنی کے ذریعہ سے کیا جائے جیسے سورج روشن ہے آنکھ کے ذریعہ سے اس میں حکم روشن ہونے کا کیا گیا ہے اور جیسے ہم کو بھوک یا پیاس لگتی ہے اس میں باطنی حواس کے ذریعہ سے حکم کیا گیا ہے اچھا آج ہم مشاہدات تجربیات اور متواترات کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مشاہدات وہ قضایاں ہیں جن میں حکم لگایا جاتا ہے حواس ظاہری یا حواس باطنی کے ذریعے بھئی کس کے ذریعے ہے؟ حواس ظاہری یا حواس باطنی کے ذریعے یہ حواس کا بیان بڑا لطیف ہے بڑی بڑا پیارا بیان اور انسان اللہ کی قدرتوں پر اللہ کی قدرت کی نیرنگیوں پر حیران رہتا ہے بھئی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات میں اس کا آلہ درجہ اور اس کو علم جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی بھئی علم بہت بڑی دولت ہے بھئی بہت بڑی دولت تو چنانچہ انسان جو ہے مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے تو حصول علم کیلئے اللہ نے اس کو مختلف آلات دے دیئے مختلف آلات دے دیئے جیسے مثلا جیسے مثلا قلم جو ہے وہ آپ کا آلہ ہے جس کے ذریعے آپ لکھتے ہیں بھئی تو قلم لکھنے کا آلہ ہوا بھئی لکھنے کا آلہ تو جب بھی آپ نے کوئی چیز لکھنی ہوتی ہے کس کی مدد سے لکھتے ہیں قلم کی مدد سے کہ یہ آلہ ہے لکھنے کا اسی طرح گاڑی جو ہے گاڑی وہ سفر کرنے کا یا گھومنے پھرنے کا آلہ ہے بھئی آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں جس طرف کو آپ کا دل چاہتا ہے سفر کرتے ہیں تو گاڑی آپ کا آلہ سفر ہے بھئی اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں سفر تو یاد رکھئے اسی طرح اللہ نے انسان کو مختلف آلات نصیب فرمائے جن کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے یاد رکھئے اصل مدرک جو ہے وہ روح ہے یہ بدن اس کا آلہ ہے مدرک مدرک ادراک کرنے والی ادراک کا معنی ہے جاننا پہچاننا علم حاصل کرنا تو اصل مدرک جو ہے وہ انسان کے روح ہے بھئی انسان کی روح ہے جس کو حکمہ نفس کہتے ہیں تو اصل مدرک نفس ہے اور یہ بدن اس کا آلہ ہے جیسے قلم آپ کا آلہ ہے لکھنے کا جیسے گاڑی آپ کے لئے سفر کرنے کا آلہ ہے اسی طرح اس دنیا کے اندر مختلف کام سر انجام دینے کے لئے اللہ نے روح کو یہ بدن کا آلہ دے دیا روح جو کام کرنا چاہتی ہے بدن کے ذریعے وہ کام کرتی ہے کسی چیز کو اٹھانا ہے کسی چیز کو رکھنا ہے کسی چیز کو دھکیلنا ہے کسی چیز کو کھینچنا ہے کسی طرف کو جانا ہے یہ سارے کام روح کس کے ذریعے کرتی ہے جسم کے ذریعے تو یہ جسم کیا ہے روح کا آلہ ہے اس کے ذریعے روح یہ سارے کام سر انجان دیتی ہے تو یہ بدن اس کا آلہ ہے آپ خود دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب کسی شخص کی موت آتی ہے تو روح بدن سے نکل جاتی ہے پھر بدن وہی ہوتا ہے لیکن اب وہ ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے کسی چیز کو نہیں پکڑ سکتے وہی پاؤں ہیں لیکن اب چل نہیں سکتے وہی آنکھیں ہیں لیکن اب دیکھ نہیں سکتی ہیں وہی زبان ہے لیکن اب کسی چیز کو چک نہیں سکتی کیونکہ وہ اصل جو حاکم تھا جو اصل جو چیز تھی جس کا یہ آلہ تھا وہ اس سے نکل گئی جیسے گاڑی میں سے ڈرائیور نکل جائے تو گاڑی اب خود بخود سفر نہیں کر سکتی یا قلم آپ ہاتھ سے رکھ دیں تو قلم خود بخود کچھ نہیں لکھ سکتا تو اسی طرح روح جو ہے وہ اصل ہے جب وہ بدن سے نکل گئی بدن تو اس کا صرف آلہ تھا تو وہ بیکار رہ گیا بھئی اب اس میں کسی قسم کی حرکت نہیں کوئی کام سرانجام نہیں دے سکتا تو معلوم ہوا یہ بدن کیا ہے آلہ ہے اور روح اصل جو جسے نفس کہتے ہیں تو یاد رکھئے اصل مدرک نفس ہے یہ مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اصل مدرک کون ہے ادراک کا کیا مانا جاننا جاننا بھئی پہچاننا تو اصل مدرک یعنی اصل ادراک کرنے والی یہ روح ہے یہ نفس ہے بھئی نفس ہے اچھا تو اس نفس کو اللہ نے حصول علم کے مختلف ذرائع نصیب فرمائے ہیں مختلف ذرائع اور جن کے یہ مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے اور علم تو دو طرح کے ہیں چیزیں تو دو طرح کی ہیں کچھ کلیات ہیں اور کچھ جزیات ہیں بھئی تو نفس کو کلیات کا بھی علم چاہیے اور جزیات کا بھی علم چاہیے کلیات مثلا یہ کتاب مثلا کتاب بھئی دیکھئے یہ بھی کتاب وہ سامنے بھی کتاب آپ کے سامنے وہ بھی کتاب ہر ایک کو کیا کہہ سکتے ہیں کتاب تو دیکھو معلوم ہوا کتاب کلی ہے اسی طرح انسان بھئی انسان بھی کلی ہے کیونکہ کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق آئے اور جوزی وہ ہے یہ کلی ہے زید بھی انسان عمر بھی انسان بکر بھی انسان خالد بھی انسان دیکھو سب پر یہ لفظ بولا جا رہا ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے کلی ہے جبکہ کچھ چیزیں جوزیات ہیں جیسے زید عمر بکر وغیرہ زید ایک جوزی ہے زید کا لفظ زات زید پر ہی بولا جا سکتا ہے عمر یا خالد پر نہیں بولا جا سکتا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو ان نفس کو دونوں قسم کا علم چاہیے کلیات کا بھی علم چاہیے اور جوزیات کا بھی علم چاہیے تو اس کو اللہ نے ہر طرح کے آلات دے دیئے جن کے ذریعے یہ کلیات کا بھی علم حاصل کرتا ہے اور جوزیات کا بھی علم حاصل کرتا ہے تو اللہ نے نفس کو عقل کی قوت نصیب فرمائی جس کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے بھئی اصل مدرک کون نفس اور اس نفس کو اللہ نے عقل کی قوت نصیب فرمائی عقل ایک قوت کا نام ہے کس چیز کا نام ہے قوت کا نام ہے عقل کوئی عزو وغیرہ نہیں ہے یہ قوت ہے جو اللہ نے روح کو نصیب فرمائی ہے جس کی یہ وہ کیا کرتا ہے مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے آپ خود بھی دیکھتے ہیں بھئی کہ بعض اوقات کسی حادثے میں کسی شخص کے سر پر چوٹ وغیرہ لگتی ہے اور اس کی عقل چلی جاتی ہے اب وہی شخص ہے نہ اس کو کھانے کا ہوش ہے نہ پہننے کا ہوش ہے نہ بات کرنے کا ہوش ہے کیونکہ وہ قوت کہاں رکھی اللہ نے سر میں رکھی دماغ میں رکھی اور وہاں خرابی آگئی وہ قوت ختم ہو گئی چلی گئی اب وہ شخص علم حاصل نہیں کر سکتا کیا بولتا ہے کیا کرتا ہے کیا اسے کچھ سمجھ نہیں کچھ پتا نہیں بھئی تو یہ ایک قوت ہے جو کس کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے نفس کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے جس کے لئے نفس علم حاصل کرتا ہے مختلف چیزوں کا اب یہ جو عقل ہے یاد رکھئے یہ عقل اس نے اس نے کلیات کا بھی علم حاصل کرنا ہے اور جوزیات تو کلیات کا علم تو عقل براہراست حاصل کرتی ہے عقل براہراست اور جوزیات جوزیات کا علم عقل کہتے ہیں براہراست نہیں کر سکتی کیونکہ جوزیات اور چیز ہیں کلیات اور چیز ہیں تو جب دو مختلف چیزیں ہیں تو اس کے لئے آلات بھی مختلف چاہیئے ایک Akbar قلیات کا حصول کر رہا ہے تو دوسرا کس کا کرے گا جوزیات کا ایک ہی آلہ دونوں کا علم حاصل نہیں کر سکتا تو لہذا اللہ نے نفس کو عقل کی قوت نصیب فرمائی اور عقل جو ہے کلیات کا ادراک تو براہ راست خود کرتی ہے لیکن جزیات کا علم حاصل نہیں کر سکتی براہ راست تو جزیات کے لیے اللہ نے آگے عقل کو آلات دے دیئے عقل قوت ہے اور پھر اس عقل کو آگے اللہ نے مزید آلات دے دیئے یہ اسی طرح ہے مثلا دیکھو بھئی عقل کی مثال یوں سمجھو جیسے آپ آٹھ دس آدمیوں کو مقرر کر دیں ایک آدمی کو کہیں بھئی کہ تم شہر کے فلان چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور صبح سے شام تک جو کچھ پیش آئے آپ نے شام کو آ کر مجھے ساری اطلاع دینی ہے دوسرے کو کہا کہ تم شہر کے فلان کونے میں چلے جاؤ سارا دین دیکھو جو خبریں پیش آئیں جو واقعات پیش آئیں آپ نے شام کو آ کر سارے مجھے بتانے ہیں تیسرے کو کسی اور جگہ پر چوتھے کو کسی اور جگہ پر تو یہ سارے کیا کرتے ہیں آپ کو شام کو سارے خبریں آپ کو پہنچاتے ہیں تو گویا جیسے یہ آدمی آپ کے آلات ہیں ان کے ذریعے آپ کیا حاصل کر رہے ہیں مختلف قسم کی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور ان کو جمع کر رہے ہیں کہ یہ ہے جیسے عقل یہ کس کی طرح ہے یہ سارے خبریں کہاں آ رہی ہیں یہ آلات ہیں نا آپ کے لئے کیا کر رہے ہیں خبریں جمع کر رہے ہیں نہیں علم تحصیل علم ہو رہے ہیں نہیں مختلف چیزوں کو علم آپ کو ہو رہا ہے مختلف باتوں کا پتہ چل رہا ہے جیسے یہ آلات ہیں بھئی آپ کے تو اللہ نے اسی طرح عقل نصیب فرمائے عقل کے ذریعے انسان کلیات اور جزیات دونوں کا علم حاصل کرتا ہے لیکن عقل کلیات کا ادراک تو کر سکتی ہے جزیات کا ادراک نہیں کر سکتی تو آگے عقل کو اللہ نے مزید قوتیں نصیب فرمائی جن کے ذریعے عقل کیا کرتی ہے جزیات کا علم حاصل کرتی ہے تو عقل میں جزیات کا علم آئے گا تو صحیح پہنچے گا تو صحیح لیکن کس کے واسطے سے آگے مزید آلات دے دیئے آگے مزید آلات دے دیئے یعنی حوا سے خمسہ باطنہ دے دیئے کیا دے دی اللہ نے حوا سے خمسہ باطنہ دے دیئے یہ جو ہمارا دماغ ہے نا دماغ سر کے اندر یاد رکھئے اس کا دماغ کا جو آگے والا حصہ ہے یعنی پیشانی کے قریب اس میں دو دو قوتیں اللہ نے رکھی ایک کا نام ہے حصے مشترک تھا سین مشدد ہے حصے مشترک اور ایک خیال بھئی ایک حصے مشترک اور ایک خیال تو یہ دماغ کے اگلے حصے میں کونسی دو قوتیں ہیں یہ نام یاد کریں بھئی اگلے حصے میں کونسی دو قوتیں ہیں حصے مشترک اور خیال پھر دو رہیے بھئی اگلے حصے میں کونسی قوتیں ہیں حصے مشترک اور خیال اسی طرح جو دماغ کا آخری پچھلا حصہ ہے گردن کے قریب سر کے پچھلے حصے کی طرف اس میں اس میں اللہ نے دو قوتیں رکھیں ایک کو کہتے ہیں وہم اور ایک کو کہتے ہیں حافظہ کیا کہتے ہیں وہم اور حافظہ اور جبکہ دماغ کا جو درمیان والا حصہ ہے اس میں اللہ نے قوت متصرف رکھی قوت متصرف تو یہ ہیں حواس خمسہ باطنہ حواس خمسہ باطنہ تو یہ کتنے قوتیں ہو گئیں پانچ قوتیں بھئی پہلی کیا ہے حصے مشترک خیال وہم حافظہ اور قوت متصرفہ پھر دوہ رہو نمبر ایک حصے مشترک نمبر دو خیال نمبر تین وہم نمبر چار حافظہ اور نمبر پانچ قوت متصرفہ نمبر پانچ قوت متصرفہ صاد کے ساتھ ہے بھئی قوت متصرفہ پھر دوہ رہو بھئی نمبر ایک حصے مشترک نمبر دو خیال نمبر تین وہم نمبر چار حافظہ اور نمبر پانچ قوت متصرفہ تو یہ پانچ قوتیں اللہ نے نصیب فرمائی عقل کو بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے عقل ایک آلہ ہے جو اللہ نے کس کو نصیب فرمایا نفس کو اور پھر آگے عقل کو پانچ قوتیں نصیب فرمائی کونسی قوتیں حصے مشترک خیال وہم حافظہ اور قوت متصرفہ ان میں سے حصے مشترک اور خیال یہ کہاں پر ہیں دماغ کے اگلے حصے میں اور قوت متصرفہ کہاں پر ہے درمیان والے حصے میں اور وہم اور حافظہ کہاں پر ہیں آخری حصے میں بھئی آخری حصے میں تو یہ عقل کو آلات دی اللہ نے کس کو دیئے میں مثال ذکر کر رہا تھا جیسے آپ نے چار پانچ آدمی مقرر کیے وہ کیا کرتے ہیں آپ کو علم لاکر دیتے ہیں یہ عقل کی مثال میں نے تو پانچ آدمی کہے نا پانچ یوں سمجھو پانچ آلات ہیں اللہ نے ایک ہی آلہ دے دیئے جو سارے کام کر رہا ہے اور وہ کیا ہے عقل وہ کیا ہے عقل تو آپ نے یہ پانچ ہاتھ یا پھر دوسری صورت لے لو مثلا آپ کا ایک مرکزی دفتر ہے اسلام آباد میں اور ایک دفتر کہاں پر ہے لاہور میں لاہور والا لاہور کی خبریں اکٹھی کر کے کس کو دے گا اسلام آباد والے کو اور اسلام آباد والے دفتر پھر آپ کو خبر پہنچائے گا اسلام آباد کے دفتر کی مثال لے لیں عقل ہے بھئی اور عقل کو آگے آلات دے دیئے کہاں کا دفتر لاہور یا کراچی جہاں کا بھی دفتر ہے وہ عقل کے آلات ہیں تو مرکزی دفتر ان سب سے کیا کرتا ہے معلومات کو حاصل کرتا ہے خود بھی حاصل کرتا ہے اسلام آباد کے اندر کی خبریں سمجھ لو اور عرد گرد کی خبریں کہاں سے حاصل کرتا ہے دوسرے دفتروں کے ذریعے تو یہ دوسرے دفتر یوں سمجھیں یہ خواس باطنہ ہیں کیا ہیں اور مرکزی دفتر کس کی طرح ہوا عقل کی طرح ہوا بھئی عقل کی طرح سورت سمجھ میں آگئی تو نفس کو اللہ نے کون سے قوت نصیب فرمائی عقل اور عقل صرف کلیات کا ادراک کرتی ہے جزیات کا ادراک براہ راست نہیں کر سکتی ہاں کرتی ہے جزیات کا ادراک پھر وہ کس کے ذریعے کرتی ہے حواس خمسہ باطنہ جو پانچ آلات اللہ نے دے دیئے حصہ مشترک خیال وہم حافظہ اور قوت متصرفہ یہ تو تھے حواس خمسہ باطنہ باطن جو اندر ہیں باطن سورت سمجھ میں آگئی جبکہ پانچ حواس خمسہ ظاہرہ بھی ہیں بھئی جو ظاہری آزام اللہ نے قوتیں رکھی حواس خمسہ باطنہ باطن کا معنی اندر اندر بطن پیٹ کو کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ پانچ قوتیں اللہ نے ظاہری اعزام میں رکھی یا دماغ کے مختلف حصوں میں رکھی دماغ اور دماغ باہر ہے یا اندر ہے تو اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں حواس خمسہ باطنہ یہ اندر قوتیں اللہ نے رکھی ہیں بھئی اور کچھ قوتیں اللہ نے ظاہری اعزام میں رکھی ہیں اور وہ ہے حواس خمسہ ظاہرہ حواس خمسہ ظاہرہ بھئی اور وہ حواس خمسہ ظاہرہ کیا ہے وہ پانچ قوتیں اللہ نے نصیب فرمائی انسان کو نمبر ایک دیکھنے کی قوت نمبر دو سننے کی قوت نمبر تین سونگنے کی قوت نمبر چار چکھنے کی قوت اور نمبر پانچ چھونے کی قوت بھئی پانچ قوتیں اللہ نے نصیب فرمائی تو پہلی قوت کیا سننے کی قوت بھئی اس کو قوت باصرہ کہتے ہیں سواد کے ساتھ باصرہ بسر بینائی کو کہتے ہیں نا تو قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت دیکھنے کی قوت یہ اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے اس کے ذریعے انسان مختلف چیزیں دیکھتا ہے کہ دن ہے یا رات ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے مختلف قسم کے رنگ ہیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں یہ سارا آپ کس کے ذریعے دیکھتے ہیں آنکھوں کے ذریعے یہ طاقت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے کچھ چیزوں کا علم ہمیں سننے سے ہوتا ہے اس کو قوت سامعہ کہتے ہیں اور یہ طاقت اللہ نے کانوں میں رکھی ہے اس کانوں کے ذریعے آپ مختلف لاتے ہیں زید آپ کا دوست ہے وہ دیوار کے پیچھے سے بھی بات کرتا ہے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون بول رہا ہے زید بول رہا ہے تو یہ آپ کو کون خبر دیتا ہے کان وطلاتے یہ قوت سامعہ یہ کیا ہے قوت سامعہ پہلی کیا تھی قوت باسرہ یہ کیا ہے قوت سامعہ پھر اللہ نے سونگنے کی طاقت ناک میں رکھی بھئی اس کو کہتے ہیں قوت شامعہ شین علیف میم مشدد ہے اور گولتا قوت شامعہ شمعہ شمعہ کا معنی سونگ 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 تو یہ قوت شامعہ ہے یہ اللہ نے ناک میں رکھی ہے اس کے ذریعے مختلف قسم کی بو کا آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلان خوشبو تو بہت اعلی درجے کی ہے فلان اس سے کم درجے کی ہے تو اس کا پتہ کسے چلتا ہے قوت شامعہ سے تو پہلی کیا ہے قوت باسرہ دیکھنے کی طاقت یہ اللہ نے کہا رکھی آنکھوں میں دوسری قوت ہے سننے کی قوت سامعہ یہ اللہ نے کانوں میں رکھی اور ایک قوت ہے شامعہ سونگھنے والی یہ اللہ نے کہاں رکھی ناک میں اور چوتھے قوت ہے قوت زائقہ چکھنے کی قوت بھئی یہ قوت زائقہ اللہ نے زبان میں رکھی ہے زبان کے لئے آپ چیزوں کو چکھتے ہیں آپ زبان کے ذریعے چلتا ہے تو یہ قوت زائقہ اللہ نے زبان میں رکھی ہے اور پانچویں جو قوت ہے وہ چھونے کی قوت ہے کسی چیز کو آپ چھوتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں آپ کو ہاتھ لگاتی پتا چل جاتا ہے یہ چیز خوشک ہے یا گیلی ہے آنکھیں بے شک بند چیزیں ان کا پتا کس کے ذریعے چلتا ہے چھونے سے تو یہ چھونے کے قوت اس کا نام ہے قوت لامسہ لامسہ معنی چھونا چھونا تو قوت لامسہ لام مین سین اور گولتا لامسہ تو یہ پانچ قوت اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی ان کو کہتے خواس خمس ظاہرہ اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے علم حاصل کرتی ہیں یہ قوت اور پھر آگے ذہن تک دماغ تک عقل تک پہنچاتی ہیں بھئی دیکھیں کچھ چیزوں کا علم آنکھیں حاصل کرتی ہیں آپ کو آنکھیں بتلاتی ہیں کہ دن ہے یا رات ہے اور روشنی تھوڑی ہے یا روشنی زیادہ ہے بادل آ رہے ہیں یا بادل جا رہے ہیں اور مختلف کہ یہ کوئی چیز قریب ہے کوئی دور ہے مختلف رنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں جن کو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آنکھیں آنکھیں وہ جو معلومات اکٹھی کرتی ہیں یہ اس میں کونسی قوت اللہ نے رکھی قوت باصرہ اس کے دریئے یہ ساری معلومات اکٹھی کرتی ہے اور اوپر عقل تک پہنچاتی ہے لیکن آنکھ ہر چیز کا علم نہیں حاصل کر سکتی مثلا آوازیں ہیں اب کسی کو دیکھیں بہرہ ہوتا ہے آنکھیں موجود ہیں لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آس پاس لوگ کیا باتیں کر رہے آوازیں ہیں یا نہیں کیونکہ کان کے اندر قوت موجود نہیں تو آنکھیں جن چیزوں کا تعلق دیکھنے سے ہے وہ علم تو دماغ تک پہنچائیں گی لیکن ہر طرح کا علم تو وہ نہیں ہوا وہ تو صرف دیکھی جانے والی چیزیں ہیں کچھ چیزیں تو کیا ہیں سننے سے ان کا پتہ چلتا ہے جیسے مختلف قسم کی آوازیں ہیں تو ان کے لئے اللہ نے پھر کون سی طاقت دے دی انسان کو قوت سامعہ اور یہ کانوں کے اندر رکھی تو کان یہ ساری معلومات کٹھی کر کے دماغ تک پہنچاتے ہیں کہ اس وقت زید کی آواز آ رہی ہے یا بکر کی آواز آ رہی ہے یا اس وقت شور ہے یا خاموشی چھائی ہوئی ہے یہ ساری خبریں عقل تک کون پہنچاتا ہے کون پہنچاتی ہے قوت سامعہ پہنچاتی ہے اسی طرح ایک قسم کی خبریں جن کا تعلق مختلف قسم کی بو سے ہے کہ یہ اچھی بو ہے یا بری بو ہے یا گلاب کی خوشبو ہے یا موتیہ کی خوشبو ہے یا عود کی خوشبو ہے یہ ساری خبریں کس کے ذریعے عقل تک پہنچتی ہیں قوت شامعہ کے ذریعے اور کچھ چیزوں کا علم جو ہے وہ قوت یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے یہ صرف ہاتھوں میں نہیں ہے آپ کے بدن کے جس حصے پر بھی چنوٹی چل رہی ہو آپ کو فوراً محسوس ہو جاتا یا نہیں محسوس ہوتا دیکھا یہ وہ قوت لامس بتلاتی ہے کہ بدن کے فلا حصے پر کچھ حرکت ہو رہی ہے تو یہ قوت لامس ہے تو یہ مختلف قوت انسان کو اللہ نے نصیب فرمائی حصول علم کے ذریعے یہ ساری قوت کیا کرتی ہیں مختلف قسم کے علوم حاصل کرتی ہیں اور کہاں تک پہنچاتی ہیں عقل تک پہنچاتی ہیں اب یاد رکھئے پھر ترتیب ان میں یاد رکھئے اے کہ اصل مدرک تو نفس ہے اس نفس کو اللہ نے قوت عاقل نصیب فرمائی یہ یوں کہیں عقل نصیب فرمائی عقل قوت ہے نا تو اس کو قوت عاقل بھی کہتے ہیں تو قوت عاقل کہہ لیں عقل کہہ لیں ایک ہی بات ہے تو اس کو اللہ نے قوت عاقل نصیب فرمائی اور قوت عاقل تو صرف قلیات کا ادراک کرتی ہے جزیات کا ادراک نہیں کر سکتی تو جزیات کا ادراک کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس کو حواس خمسہ باطنہ نصیب فرما دیے پھر حواس خمسہ باطنہ کو آگے اللہ نے حواس خمسہ ظاہرہ کی قوت نصیب فرما دی تو ترتیب ان میں سمجھ میں آگئی اصل مدرب کیا نفس نفس کو اللہ نے کیا نصیب فرمائی قوت عاقلہ قوت عاقلہ کو آگے کتنی قوت نصیب فرمائی پانچ حواس خمسہ باطنہ کون کون سے حصہ مشترک خیال قوت متصرفہ وہم اور قوت حافظہ پھر دوہرہ کون حصہ مشترک اور خیال اور قوت متصرفہ اور وہم اور حافظہ اور پھر حواس خمسہ باطنہ کو کتنی قوت نصیب فرمائی پانچ حواس خمسہ ظاہرہ کون کون سی نمبر ایک قوت باسرہ اور قوت سامعہ اور قوت شامہ اور اور قوت زائقہ اور قوت لامیسہ اور قوت باسرہ کہاں پر اللہ نے رکھی آنکھوں میں قوت سامعہ کہاں رکھی کانوں میں قوت شامہ کہاں پر رکھی ناک میں قوت زائقہ کہاں رکھی زبان میں اور قوت لامیسہ کہاں رکھی پورے بدن کے اندر بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی بھئی یاد رکھی علماء نے عقل کی بڑی پیاری مثال بیان کی علماء فرماتے کہ عقل کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے آئینہ شیشہ جس میں آپ اپنی صورت دیکھتے ہیں اپنے آپ کو سوارتے ہیں تو علماء فرماتے کہ عقل کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے اور جیسے آئینے کے سامنے جو چیز آتی ہے آئینے میں اس کی صورت آ جاتی ہے اسی طرح عقل کے سامنے بھی جو چیز ایک دفعہ آئے عقل میں اس کی صورت آ جاتی ہے لیکن آئینہ جو ہے اس میں صرف دیکھی جانے والی چیزیں آتی ہیں صرف دیکھی جانے جو آنکھوں سے دکھائی دیں وہ چیز ان چیزوں کی صورت آئینے میں آتی ہے اور جو چیزیں آنکھوں سے دکھائی نہ دیں ان کی صورت آئینے میں نہیں آتی جیسے دیکھو بہادری ہے سخاوت ہے بزدلی ہے دیکھو ان کی صورت یہ آنکھوں سے چونکہ نظر نہیں آتی سخاوت سخاوت تو ایک صفت کا نام ہے بہادری اور بزدلی یہ تو صفت کا نام ہے بھوک اور پیاس یہ تو صفات ہیں ان کی کوئی شکل نہیں ہوتی جب کوئی شکل نہیں کوئی صورت نہیں تو ان کی صورت آنکھوں سے نظر نہیں آتی تو آئینے میں بھی ان کی شکل نہیں آتی تو آئینے میں صرف کونسی چیزوں کی صورت نظر آئے گی جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہوں یہ یوں کہیں آئینے میں صرف ان چیزوں کی صورت نظر آئے گی جو محسوسات کی قبیل سے ہوں کیا ہوں محسوسات اچھا اب یہ محسوس کا لفظ آگیا تو اب ایک بات یاد رکھیں یہ تفصیل بھی بیان کر دیتا ہوں یاد رکھیں عام لوگ محسوس اس چیز کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ محسوسات کی قبیل سے ہے یہ قلم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے محسوسات کی قبیل سے آئی تو کتاب بھی محسوس قلم بھی محسوس گاڑی آپ کو نظر آتی ہے یہ بھی کیا ہے محسوس درخت آپ کو نظر آتا ہے یہ بھی کیا ہے محسوس کمرہ اور کھڑکی وغیرہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ بھی کیا ہے محسوس تو یہ محسوسات کی قبیل سے ہیں کس قبیل سے تو یاد رکھ محسوسات نسبت ہے تو یہ چیز حصی ہے یعنی حص والی ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آنکھوں سے نظر آنے والی ہے جب عام لوگ کیا کہیں کہ یہ چیز محسوس ہے تو کیا معنی ہوتا ہے یہ آنکھوں سے نظر آنے والی ہے تو یہ جو آئینہ ہے نا آئینہ اس میں صرف محسوسات کی صورت آتی ہے غیر محسوسات کی صورت نہیں آتی اور محسوسات کسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئیں یاد رکھئے یہ محسوسات یہ دو جگہ استعمال ہوتا ہے ایک عام لوگوں میں عام لوگوں میں محسوسات کا معنی میں نے بیان کر دیا عام لوگ محسوسات کن کو کہتے ہیں محسوسات اور حسی چیز کس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئیں جبکہ منطق کے اندر یاد رکھئے محسوسات وہ ہیں جن کا ادراک حس کرے جس کا ادراک حواظ کریں جس کا ادراک کون کریں حواظ کریں بھئی حواظ اور حواظ حواظ تو آنکھیں دیکھنے والی چیزوں کا ادراک کرتی ہیں کان کس کا ادراک کرتے ہیں آوازیں علم منطق کے اندر جب محسوسات کا لفظ بولا جائے تو اس کے اندر یہ پھر یہ جو حواظ خمسہ ظاہرہ جن جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں یہ سب کس کے اندر داخل ہیں محسوسات میں داخل ہیں کس میں داخل ہیں محسوسات میں داخل ہیں اور حواظ خمسہ ظاہرہ کس کس چیز کا ادراک کرتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں ان کا بھی ادراک کرتے ہیں اور آوازوں کا بھی ادراک کرتے ہیں اور سونگی جانے والی مختلف خوشبوں کا بھی ادراک کرتے ہیں اور مختلف قسم کے ذائقوں کا بھی ادراک کرتے ہیں اور اسی طرح چھوکر بھی مختلف چیزوں کا ادراک کرتے ہیں تو یہ سارے محسوسات ہیں یہ کیا ہیں محسوسات تو علم منطق میں جب محسوس کا لفظ بولا جائے تو یہ پانچوں چیزیں مراد ہوتی ہیں کیونکہ یہ سب محسوس ہیں کیونکہ یہ سب کا پتہ حواس سے چل رہا ہے اور جس کا پتہ حواس سے چلے گا وہ کیا ہوئی محسوس وہ محسوسات میں سے ہوئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا جب عام لوگوں کے اندر کہا جائے یہ چیز محسوسات کی قبیل سے ہے یعنی کہ یہ چیز حصی ہے یہ چیز کیا ہے حصی یا یوں کہہ دیں یہ چیز محسوس ہے سب کا ایک ہی معنی یہ محسوسات کی قبیل میں سے ہے یوں کہہ دیں یا یہ چیز محسوس ہے یوں کہہ دیں یا یوں کہہ دیں یہ چیز حصی ہے کیا ہے حصی تو عام لوگوں میں جب یہ لفظ بولا جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے جو صرف آنکھوں سے دکھائی دے جو صرف کسے دکھائی دے آنکھوں سے دکھائی دے اور جب علم منطق کی اندر کہا جائے یہ چیز محسوسات کی قبیل سے ہے یا حصی ہے یا محسوس ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے جو حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے جن جن چیزوں کا ادراک ہوتا ہے وہ سب اس میں آگئیں اس میں آوازیں بھی آگئیں اس میں ذائقے بھی آگئے اس میں مختلف قسم کی بو بھی آگئی اور اسی طرح مختلف چیزیں جن کا چھونے سے علم ہوا وہ بھی داخل ہوگئیں مختلف قسم کے ذائقے بھی اس میں داخل ہوگئے تو یہ سب کیا ہیں محسوسات فرق سمجھ میں آرہا ہے ایک محسوس کا لفظ کون بولتے ہیں عام لوگ محسوس کسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے دکھائی دے اور ایک محسوس کا لفظ کون بولتے ہیں علم منطق والے منطق کی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے وہ محسوس کسے کہتے ہیں جن کا ادراک انسان کس کے ذریعے کرتا ہے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا میں بات کر رہا تھا کہ علماء نے انسانی عقل کیلئے بڑی پیاری مثال بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ عقل کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے جیسے آئینے کے سامنے کوئی بھی محسوس چیز نہ آ جائے دیکھا محسوس کونسی محسوس سے کیا مراد ہے آنکھوں سے جو نظر آئے وہ مراد ہے آئینے کے سامنے جب بھی کوئی محسوس چیز آتی ہے تو آئینے میں فوراً اس کی صورت آ جاتی ہے صورت آ جاتی ہے لیکن جو چیز غیر محسوس ہو یعنی آنکھوں سے دکھائی نہ دے آئینے میں اس کی صورت نہیں آتی جیسے مختلف آبازیں ہیں ان کی کوئی صورت آئینے میں نظر نہیں آتی مختلف قسم کے خوشبویں ہیں ان کی کوئی صورت آئینے میں نظر نہیں آتی مختلف قسم کے ذائقے وغیرہ ہیں ان کی کوئی صورت آئینے میں نظر نہیں آتی تو آئینہ صرف کن چیزوں کی صورت دکھاتا ہے جو محسوسات ہوئے یعنی آنکھوں سے دکھائی دینے والی ہوں تو عقل بھی ایک آئینے کی طرح ہے تو آئینے میں تو صرف محسوس چیزوں کی صورت نظر آتی ہے لیکن عقل اللہ نے ایک ایسا عجیب و غریب آئینہ بنایا ہے جس میں آنکھوں سے دکھائی دینے والی چیزوں کی بھی صورت آتی ہے اور ایسی چیزوں کی بھی صورت اور پہچان آ جاتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی دیکھو آپ مختلف آوازیں سنتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے یا نہیں پتا چلتا یہ جو مختلف آوازیں ہیں یہ جو عقل میں ان کی پہچان آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں صورت ہی کہتے ہیں اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں صورت یہ مختلف قسم صورت سمجھ میں آ رہی ہے یعنی پہچان تو عام آئینے میں صرف آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں کی صورت بنتی ہے لیکن عقل ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر طرح کی چیزوں کی صورت آ جاتی ہے اور پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ عام آئینے کے سامنے سے جب چیز ہٹ جائے تو آئینے میں سے اس کی صورت بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن عقل اللہ نے ایسا عجیب آئینہ بنایا ہے اس میں ایک دفعہ جس کی صورت آ جائے یہ اس کو محفوظ کر لیتی ہے وہ سامنے سے ہٹ بھی جائے پھر وہ ختم نہیں ہوتی آپ سے دس دن پہلے ایک آدمی ملا اچانک راستے میں ملاقات ہوئی اس نے آپ سے ایک دو باتیں کی اور پھر چلا گیا اب پھر دس دن بعد وہ پھر کہیں پر ملتا ہے آپ فوراں پہچان لیں گے یعنی کہ یہ تو وہی آدمی ہے تو دیکھا یہ کہاں سے آپ نے پہچانا یہ وہ جو اس کی سامنے آیا تھا عقل نے اس کی صورت اس کی جو جو نشانیاں تھی وہ عقل نے محفوظ کر لی تھی دوبارہ وہ آپ کے پاس سے بھی چلتے ہوئے گزرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں آدمی جا رہا ہے اس نے میرے ساتھ اس دن یہ بات کی تھی تو عقل ایسا آئینہ ہے کہ جس میں چیزوں کی صورت بھی آتی ہے پہچان بھی آتی ہے اور پھر عقل ان کو محفوظ بھی کر لیتی ہے کیا کر لیتی ہے محفوظ بھی کر لیتی ہے اور پھر ضرورت پڑھنے پر انسان کو یاد بھی آتا ہے کہ یہ چیز میں نے دیکھی تھی یا سنی تھی یا چکھی تھی یا سونگھی تھی مختصاری چیزیں عقل محفوظ رکھتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عقل بھی ایک روحانی آئینہ ہے جس میں چیزوں کی صورت بنتی ہے اب دیکھئے بھئی توجہ سے اب اور لطیف بیان شروع ہوگا بھئی اللہ کی قدرت کی نیرنگیاں انسان سن کر پڑھ کر حیران رہتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور انسان جتنا گہرائی میں جاتا ہے اتنی ہی اس کی حیرت بڑھتی چلی جاتی ہے بھئی اب دیکھئے کچھ چیزوں کا علم تو حوا سے خمسہ ظاہرہ دماغ کو پہنچاتے ہیں کچھ چیزیں حوا سے خمسہ ظاہرہ ذہن تک پہنچاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک حوا سے خمسہ ظاہرہ بھی نہیں کر سکتے حالانکہ حوا سے خمسہ ظاہرہ کتنی چیزوں کا ادراک کر رہے ہیں نظر آنے والی چیزوں کا ادراک بھی کر رہے ہیں آوازوں کا ادراک بھی کر رہے ہیں مختلف قسم کی خوشبوں وغیرہ کا ادراک بھی کر رہے ہیں مختلف ذائقوں کا ادراک بھی کر رہے ہیں جن چیزوں کو چھو کر محسوس کیے گا سکتے ہیں ان کا ادراک بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم یہ بھی نہیں کر سکتے مثلا خوشی خوشی جانتے ہیں نہیں جانتے آپ زید کو دیکھ کر خوش ہو گئے آپ نے کہا کتنا نیک آدمی ہے کیسا اللہ کا ولی ہے تو آپ کے دل میں اس کی محبت آئے کی ہے تو اللہ کا ولی ہے مجھے اس سے محبت رکھنی چاہیے دل کے اندر اب دیکھو یہ محبت دل کے اندر آئی زید کی اس کا ادراک نہ آنکھوں سے ہو سکتا ہے نہ کانوں سے ہو سکتا ہے نہ ناک سے ہو سکتا ہے نہ زبان سے ہو سکتا ہے نہ قوت لامسہ سے ہو سکتا ہے بھئی تو معلوم ہوا ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک یہ حواس خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکتے تو یوں کہیں کہ چونکہ یہ جزیات جو ہیں کلیات کا ادراک تو کون کرتی ہے کلیات کا ادراک تو عقل خود کرتی ہے کلیات کا ادراک عقل خود کرتی ہے اور جزیات کے لئے اللہ نے اس کو کیا دیئے حواس خمسہ باطنہ اور پھر حواس خمسہ باطنہ کو کون سے آلات دی ہے حواس خمسہ ظاہرہ کلیات کا ادراک تو عقل کرتی ہے اور جزیات کا ادراک تو جزیات تو دو قسم کے ہیں دو قسم کے ہیں کچھ کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ نے کر لیا اور کچھ ایسے ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لئے پھر ایک اور قوت کی ضرورت تھی کہ جس کے لئے انسان کیا کرے معانی جزیہ کا ادراک کرے وہ اللہ نے قوت وہم رکھی ہے تو یوں کہیں آسان لفظوں میں دیکھئے کہ اللہ نے انسان کو بلکہ پہلے یوں سمجھیں دیکھیں یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ جتنی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں جتنی معلومات اکٹھی کرتے ہیں آنکھیں ایک چیز کو دیکھ رہی ہیں کان ایک چیز کو سن رہے ہیں زبان ایک چیز کو چک رہی ہے ناک ایک چیز کو سنگ رہی ہے یہ ساری معلومات جمع ہوتی ہیں حصے مشترک میں کس کے اندر یہ ساری معلومات آنکھوں نے جس چیز جس چیز چیز کو بھی دیکھا یہ کہاں جا رہی ہیں معلومات کہاں جا کر دماغ کے کس حصے میں پہنچ رہی ہیں حصے مشترک کے اندر کان جو کچھ سن رہے ہیں یہ ساری معلومات مرکزی دفتر میں پہنچا رہے ہیں مرکزی دفتر کون سا ہے حصہ مشترک ناک جو کچھ سونگ رہی ہے یہ معلومات کہاں پہنچا رہی ہے مرکزی دفتر کون سا ہے حصہ مشترک زبان جو کچھ چکھ رہی ہے جس طرح کے ذائقوں کا اسے پتہ چل رہا ہے وہ ساری معلومات کہاں پہنچا رہی ہیں حصہ مشترک تو حصہ مشترک مرکزی دفتر ہے جہاں پانچ قسم کی معلومات آ رہی ہیں دیکھی جانے والی چیزوں کی معلومات بھی ہے سننے والی معلومات میں ہیں سنگنے والی ذائقے والی لمس والی یہ ساری کہاں جمع ہو رہی ہیں حصہ مشترک تو حصہ مشترک یوں کہ مرکزی دفتر ہے جہاں پانچ طرف سے معلومات پانچ قسم کی معلومات اکٹھی ہوتی ہیں یا یوں کہہ لو یہ ایک مرکزی حوض ہے مرکزی طالاب ہے جس میں پانچ طرف سے پانی کی نہریں آ رہی ہیں مسلسل یہ جو معلومات ہیں نا پانی کی طرح یہ معلومات ہیں مسلسل یہ کہاں پر پہنچ رہی ہیں اس مرکزی طالاب حصہ مشترک میں جس میں کتنی نہریں آ رہی ہیں پانچ قسم کی نہریں آ رہی ہیں اور ان ساروں کا پانی اس مرکزی طالاب میں پہنچتا ہے تو ان پانچ حوض سے ظاہرہ کا سارا علم پہنچتا ہے حصہ مشترک میں اور ابھی میں نے بتایا کہ عقل جو ہے اس کے سامنے جب ایک چیز ایک دفعہ آ جائے وہ پھر چیز سامنے سے ہٹ بھی جائے عقل اس کو یاد رکھتی ہے یاد رکھتی ہے تو لہذا صرف معلومات جمع کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی کافی ان معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ایک طاقت کی ضرورت تھی قوت کی ضرورت تھی تو وہ اللہ نے خیال بنا دی کونسے قوت ہے؟ خیال تو جو جو معلومات حصہ مشترک میں پہنچتی ہیں حصہ مشترک ان کو فوراں خیال کے اندر محفوظ کرتی جاتی ہے یوں سمجھو خیال اس کا گودام ہے اس کا سٹور ہاؤس ہے اس کی علماری ہے وہ ساری معلومات جو آ رہی ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہی وہ حصہ مشترک کہاں جمع کرتی جا رہی ہے خیال میں دیکھو آپ کی ایک ساتھی نے دعوت کی اور اس نے کھانا وغیرہ بنایا آپ نے اس کا کھانا کھایا تو اتنا زبردست کھانا بنایا کہ آپ کو بے انتہا پسند آیا اب کھانا کھا کر آپ آ گئے لیکن جہاں کہیں بھی بات ہوتی ہے آپ سب کو کہتے ہیں کہ بھئی اس نے کھانا بڑا زبردست بنایا تھا اور وہ زائقے کا خیال آ جاتا ہے آپ کے ذہن میں بھئی وہ زائقہ تو گزر چکا اس کو تو کئی دن گزر گئے یہ کہاں سے آتا ہے وہ خیال جو سٹور ہاؤس میں محفوظ تھا وہ اس کی صورت نکال کے آپ کو پہچان کرواتا ہے کہ ایسا زائقہ تھا ایسے زبردست کھانے تھے تو یہ وہ سٹور ہاؤس کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہو گئیں بات سمجھ میں آگئی تو حواس خمسہ ظاہرہ جتنی چیزیں جمع کرتے ہیں کہاں پہنچتی ہیں حصہ مشترک اور حصہ مشترک ان کو پھر کہاں محفوظ کر لیتی ہے خیال کے اندر تو خیال ان کا گودام ہے اور سٹور ہاؤس ہے یہ یوں کہاں علماری ہے علماری ہے لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حواس خمسہ ظاہرہ نے پانچ قسم کی معلومات جمع کر لیں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے جو ان کے علاوہ رہ گئیں مثلا میں نے ابھی مثال ذکر کی مثلا آپ کو کوئی چیز دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے کبھی کسی چیز کا آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے کبھی کسی بات پر آپ کو غم محسوس ہوتا ہے تو دیکھیں یہ خوشی کسی چیز پر خوشی ویسے تو مطلق خوشی خوشی کسے کہتے ہیں اس کا ادراک تو عقل کرے گی خوشی غم کیونکہ کلی ہے نا خوشی کیا ہے ایک کلی ہے خوشی مختلف چیزوں پر ہو سکتی ہے تو یہ ایک کلی ہے بھئی اسی طرح غم بھی کیا ہے ایک کلی آپ کا بھی غم ہو سکتا ہے زید کا بھی ہو سکتا ہے بکر کا بھی ہو سکتا ہے خوشی بھی کلی ہے آپ کے بھی خوشی ہو سکتی ہے زید کی بھی خوشی ہو سکتی ہے بکر کی بھی خوشی تو یہ جو کلی خوشی ہے کلی غم جو ہے ان کا ادراک تو عقل کرتی ہے کس کا کلی یہ جو کلی معانی ہے کلی بھئی یاد رکھو یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ توجہ ہے حواس خمسہ ظاہرہ یہ جتنی معلومات اکٹھی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں صورت کیا کہتے ہیں ہم تو عام زبان میں صورت صرف تصویر کو کہتے ہیں لیکن علم منطق کی اسطلاع میں ان سب کو صورت کہتے ہیں صورت سے مراد ہے پہچان کیا ہے پہچان دیکھو مختلف چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں اس کی صورت محفوظ ہو جاتی ہے مختلف ذائقے آپ چکھتے ہیں ان کی صورت یعنی ان کی پہچان آپ کے عقل میں محفوظ ہو جاتی ہے مختلف قسم کی خوشبویں آپ سنگتے ہیں تو ان کی جو پہچان ہے یعنی ان کی جو صورت ہے وہ کہاں محفوظ ہو گئی عقل میں مختلف قسم کے ذائقے آپ چکھتے ہیں تو ان ذائقوں کی جو پہچان ہے یعنی صورت جو ہے کہاں محفوظ ہو جاتی ہے عقل میں صورت سمجھ میں آرہی ہے تو یہ جو یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ جن جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں یعنی آواز کا ذائقے کا خوشبو کا وغیرہ یہ چیزیں جن کا ادراک کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں صورتیں کیا کہتے ہیں کیا مانا صورتوں سے پہچان کیا مانا ہے پہچان تو ان کو صورتیں کہتے ہیں لیکن انسان کی معلومات کیا صرف یہ صورتیں ہیں بلکہ ابھی میں نے بتایا خوشی غم وغیرہ یہ بھی کیا ہیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں لیکن ان کو کہتے ہیں معانی کیا کہتے ہیں معانی کیونکہ ان کی کوئی صورت نہیں ہے ان کی خوشی غم خوشی کی کوئی صورت آپ نے کبھی دیکھی ہے نہیں اچھا غم کی کوئی صورت دیکھی ہے کبھی سخاوت نہیں اور بخل نہیں بھئی بخل یعنی کنجوسی تو دیکھو یہ صفات ہیں یہ معانی ہیں ان کی کوئی صورت نہیں ہے صورت نہیں ہے پھر یہ معانی دو قسم کے ہیں کچھ معانی کلی ہیں اور کچھ معانی کیا ہیں جزی ہیں جو معانی کلی ہیں جیسے خوشی مطلق خوشی ایک ہے مطلق خوشی تو خوش تو آپ بھی ہو سکتے ہیں زید بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے تو خوشی ویسے تو کیا ہے کلی ہے کیا ہے کلی لیکن آپ نے آپ نے زید کو دیکھا اور آپ کو خوشی ہوئی کہ کتنا نیک آدمی ہے تو یہ کلی خوشی ہے یا جزی خوشی ہے یہ جزی خوشی ہے یہ کس کے دیکھنے پر ہوئی ہے زید کو دیکھنے پر ہوئی ہے بکر کو دیکھ کر آپ خوش ہوئے یہ بھی جزی خوشی ہے بکر کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے عمر کو آپ نے دیکھا عمر کو دیکھ کر خوشی ہوئی یہ کس کے دیکھنے پر خوشی ہے عمر تو یہ سب کیا ہیں جزی خوشی ہیں یا زید کو آپ نے دیکھا اور کسی بات پر اس کی کسی بات سے آپ کو غم ہو گیا دکھ ہوا تو دیکھا یہ کلی دکھ ہے یہ جوزی دکھ ہے یہ جوزی دکھ ہے یہ زید کی وجہ سے پہنچا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو معانی ہیں یہ دو قسم کے ہیں کچھ کلیات ہیں اور کچھ جوزیہ تو کلیات جو ہیں ان کا ادراف تو میں پہلے بیان کر چکا کون کرتی ہے عاقل لیکن معانی جوزیہ وہ رہ گئے یا نہیں رہ گئے تو جو صورتیں تھیں صورتیں جوزیہ صورتیں جوزی صورتیں تھیں جوزی جوزی صورتیں تھیں ان کا ادراف تو حصے مشترک کر رہی تھی توجہ ہے کس کا ادراف جوزی صورتیں ہیں صورتیں کس کو کہتے ہیں جو آوازیں سن رہے ہیں آپ جو ذائقے چک رہے ہیں آپ جو خوشبویں سونگ رہے ہیں آپ یہ سب صورتیں ہیں نا اور جوزی ہے کے نہیں جوزی ہے جو بھی آپ صورت دیکھیں گے جو بھی آواز سنیں گے وہ کوئی ایک خاص آواز ہوگی تو یہ سب جوزی صورتیں ہیں ان جوزی صورتوں کا ادراف کون کرتی ہے حصے مشترک کون کرتی ہے حصے مشترک تو جوزی صورتوں کا ادراف تو حصے مشترک نے کر لیا اور جوزی معانی رہ گئے کیا رہ گئے تو ان کے لیے بھی ایک قوت کی ضرورت تھی جو اور وہ قوت اللہ نے قوت وہم اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی یہ جو حواس خمسہ باتیں نہ تھے نا ان میں سے یہ جو وہم ہے یہ کیا کرتا ہے معانی جوزیہ کا ادراف کرتا ہے کس کا معانی جوزیہ کا ادراف مثلا آپ نے زید کو دیکھا اور آپ کو خوشی محسوس ہوئی تو یہ جوزی خوشی ہے آپ نے مثلا عمر کو دیکھا اور اس کی کسی بات سے آپ کو دکھ ہوا غم ہوا تو یہ کیا ہے جوزی غم ہے اور اسی طرح آپ نے خالد کو دیکھا اتنا نیک آدمی یہ تو اللہ کا ولی آدمی ہے اس سے تو محبت رکھنی چاہیے تو چنانچہ آپ کے دل میں اس کی محبت آگئی یہ جوزی محبت ہے تو یہ سب جوزی معانی ہے ان کی کوئی صورت نہیں صورت ہوتی تو پھر تو حواس خمسہ ظاہرہ سے ان کا پتہ چل جاتا اور یہ خوشی اور غم وغیرہ ان کا پتہ تو حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں چلتا معلوم ہے ان کی کوئی صورت نہیں یہ کیا ہے معانی ہے اور کلی معانی ہے یہ جوزی معانی ہے جوزی معانی تو جب جوزی معانی ہے تو جوزی معانی کا ادراک کون کرتا ہے وہم کرتا ہے صورت سمجھ میں اور پھر ان جوزی معانی کو بھی محفوظ رکھنا یا نہیں رکھنا رکھنا ہے تو اس کے لئے اللہ نے وہ حافظہ نصیب فرما دیا تو یہ جوزی معانی جو وہم جن جوزی معانی کا ادراک کرتی ہے ان کو کہاں محفوظ کرتی ہے حافظے میں دیکھو خوف کلی معانی ہے آپ ایک چیز سے بھی خوف کر سکتے ہیں دوسری سے بھی خوف کر سکتے ہیں تیسری سے بھی لیکن مثلا آپ کے سامنے ایک سامپ آیا اور اس سامپ کو دیکھ کر آپ ڈر گئے اب یہ عام خوف ہے یا اس سامپ کا خوف ہے سامپ کا خوف تو یہ ایک جزی خوف ہوا بھئی تو اس جزی خوف کا ادراک کون کرے گا وہم کرے گا اور پھر کس میں محفوظ کرے گا خافزے میں محفوظ کر لے گا تو دیکھا معلوم ہوا حصے مشترک یہ صورتوں کا ادراک کرتی ہے اور وہم جو ہے وہ معنی جزیہ کا ادراک کرتا ہے کس کا پھر دوہرہ وہم کس چیز کا ادراک کرتا ہے معنی جزیہ اور کلیات کا ادراک کون کرتی ہے عاقل کرتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یوں کہو آسان لفظوں میں کہ اللہ نے انسان کو دو طرح کے کیمرے نصیب فرمائے ہیں دو طرح کے آئینے نصیب فرمائے ہیں ایک آئینے میں صورتیں آتی ہیں تو ایک آئینے کے اندر معانی آتے ہیں معانی جزیہ صورت سمجھ میں آگئی اور پھر دونوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں تو دونوں کو علماریاں اور گودام بھی نصیب فرما دیئے حصے مشترک کے اندر جو صورتیں آئیں وہ اس نے کہاں پر محفوظ کر لیں خیال میں اور وہم کے اندر جو معانی جزیہ کا ادراک اس نے کیا وہ اس نے کہاں محفوظ کر لیے حافظیں حافظیں صورت سمجھ میں آگئی پھر یاد رکھئے یہ جو قوت متصرفہ ہے اب قوت متصرفہ رہ گئی یہ جو قوت متصرفہ ہے نام سے ہی پتا چر رہا ہے یہ مختلف تسم کے تصرفات کرتی ہے یوں کہیں یہ جو قوت متصرفہ ہے یاد رکھئے یہ جوڑ توڑ کا کام کرتی ہے تو یہ جو قوت متصرفہ ہے یہ جوڑ توڑ والا کام کرتی ہے یہ حافظے سے وہ جو سٹور ہاؤس ہے حافظہ وہاں سے کچھ چیزیں لیتی ہے اور اسی طرح کچھ چیزیں خیال سے لیتی ہے خیال بھی کیا ہے سٹور ہاؤس ان دونوں سے چیزیں لیتی ہے اور ان کا جوڑ توڑ کر کے نئی چیزیں بناتی ہے نئی صورتیں بناتی ہیں یہ آپ کے ذہن میں جو نئی نئی باتیں آتی ہیں کہ یوں کرنے سے یہ فائدہ ہوگا اس طرح کیا جائے تو یہ ہوگا یہ سائنسدان تو یہ مختلف قسم کے یہ جو سائنسدان تجربات کرتے ہیں نئی نئی باتیں سوچتے ہیں اور کرتے ہیں یہ سارا قوت متصرفہ کرتی ہے قوت متصرفہ دونوں سٹور ہاؤس سے جو جو چیزیں اس کے اندر ہیں ان میں جوڑ توڑ کرتی ہے کہ یوں کرنا چاہیے تو پھر یہ ہوگا یا یوں کرنا چاہیے تو یہ ہوگا مختلف صورتیں وہ بنا کر پیش کرتی ہے مثلا فرض کرو فرض کرو ذرا میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو سامپ کا بھی پتہ ہے اور سامپ کا خوف بھی ہے آپ کے دل میں تو قوت متصرفہ بعض اوقات کیا کرے گی بعض اوقات کیا کرے گی ایک رسی پڑی ہوئی ہے ذرا اندھیرے کے اندر قوت متصرفہ وہ خیال میں سے سامپ کی صورت لے گی اور اس رسی کو پہنا دے گی اور یوں آپ کو لگے گا جیسے یہ کیا ہے سامپ حالانکہ وہ سامپ تو نہیں ہے لیکن اس کو سامپ کی صورت بنا کر پیش کر دیا کس نے قوت متصرفہ نے تو یہ سامپ کی صورت کہاں سے لی اس نے سامپ کی صورت کہاں سے لی خیال سے اور سامپ کا خوف بھی تو ہوتا ہے سامپ سے آپ ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے تو وہ سامپ کا خوف بھی ساتھ ملا دیا تو آپ اسے دے کر دھر گئے کہ یہ تو شاید سامپ ہے تو یہ دیکھا صورت کہاں سے لی خیال سے اور وہ خوف کہاں سے لیا حافظے سے لیا اور اس refی کو پہنا دیا سامپ کی صورت بھی پہنا دی سامپ والا خوف بھی پہنا دیا اور آپ اس کو دیکھ کر ڈر گئے اقدام کہ شاید یہ سامپ ہے بھئی دیکھا یہ جوڑ والا کام کیا سورہ سمجھ میں آرہی ہے یہ اور مثال لے لیں بھئی بھئی زید آپ کا ایک ساتھی ہے زید آپ کا ایک ساتھی ہے فرض کرو بھئی زید جا رہا ہے اور اس کا سر کٹا ہوا ہے فرض کرو ذرا تصور کر لیا زید چل رہا ہے اور اس کا سر کٹا ہوا ہے اور وہ تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے تصور کیا یا نہیں کیا ذہن میں صورت بن گئی زید کا سر کٹا ہوا ہے اور وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے دیکھا یہ قوت متصرفہ نے کیا اس نے کیا کیا زید سے اس کا سر علیدہ کیا توڑ دیا جدہ کر دیا اور زید سر کے بغیر ہی چلتا جا رہا ہے آپ کے خیال میں خیال میں اور کبھی یہ جوڑ والا کام کرتی ہے بھئی فرض کرو زید جا رہا ہے اور اس کے کندے پر ایک سر نہیں ہے دو سر لگے میں ذرا تصور کرو کر لیا اب یہ دو سر والا زید چلتا وہ جا رہا ہے یہ کس نے کیا یہ جوڑ والا کام قوت متصرفہ نے اسی زید کے کندے پر ایک اور سر جوڑ دیا اور آپ کے خیال میں اس کو دکھا دیا تو یہ قوتیں یہ جو قوت متصرفہ ہے یہ نئی نئی چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے تو یوں ہوگا یہ جوڑ توڑ مختلف معانی کو لے کر یہ سارا کام کون کرتی ہے قوت متصرفہ کرتی ہے بھئی قوت متصرفہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ ہیں جی حواس خمسہ ظاہرہ اور یہ ہیں حواس خمسہ باطنہ بھئی حاصل کلام مختصرا پھر سن لو کہ انسان میں اصل مدرک نفس ہے نفس جو ہے وہ کلیات کا بھی ادراک کرتا ہے اور جزیات کا بھی ادراک کرتا ہے کلیات کا ادراک کے لیے تو اللہ نے اس کو قوت عاقلہ یعنی عاقل نصیب فرمائی اور جزیات کا ادراک بھی اس کو چاہیے تھا اور جزیات جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک کیا صورتیں اور ایک معانی جزیہ تو صورتوں کا ادراک بھی چاہیے تھا اور معانی جزیہ کا ادراک بھی چاہیے تو صورتوں کے ادراک کے لیے اللہ نے اس کو حصے مشترک کے قوت نصیب فرمائی اور معانی جزیہ کے لیے اللہ نے اس کو وہم کے قوت نصیب فرمائی اور پھر ان کو محفوظ بھی کرنا تھا دو کیمرے تو مل گئے اب ان کی تصویروں کو محفوظ بھی کرنا تھا صورتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے خیال کی قوت نصیب فرمائی اور معانی جوزیہ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے حافظے کی قوت نصیب فرمائی پھر ان کے اندر جوڑ توڑوالا بھی کام کرنا تھا تاکہ نئی چیزیں سوچی جائیں نئی چیزیں بنائی جائیں نئے نئے کام کیے جائیں وغیرہ تو اس کے لیے بھی قوت کی ضرورت تھی تو اس کے لیے اللہ نے اس کو قوت متصرفہ نصیب فرما دی اور پھر مختلف چیزوں کی صورت لینے کے لیے حصے مشترک کو آگے پانچ قوتیں یعنی حواس خمسہ ظاہرہ نصیب فرما دی تو یہ چیزیں یہ ہیں وہ آلات جن کے ذریعے انسان مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے تو یہ ساری چیزوں کا ادراک پھر عقل کرتی ہے عقل کلیات کا ادراک تو خود کرتی ہے اور جزیات کا ادراک ان قوتوں کے ذریعے کرتی ہے اور پھر یہ ساری خبریں کس تک پہنچتی ہیں نفس تک پہنچتی ہے تو اصل مدرک نفس ہے وہ ان آلات کی ذریعے مختلف قسم کی خبریں اور مختلف قسم کی علوم حاصل کرتا ہے اور ان کو محفوظ کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی ان کو کہتے ہیں مشاہدات کیا کہتے ہیں مشاہدہ ہاں اس میں ایک بات رہ گئی تھی وہ یاد رکھنا یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ جن صورتوں کا ادراک کرتے ہیں ان کو محسوسات کہتے ہیں میں پہلے بتا چکا حواس خمسہ ظاہرہ جن صورتوں کا ادراک کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں محسوسات اس میں آوازیں بھی آگئیں اس میں ذائقے بھی آگئے اس میں مختلف قسم کی خوشمویں وغیرہ بھی آگئیں اور دیکھنے والی چیزیں وغیرہ بھی آگئیں اور یہ جو وہم جن معانی جزیہ کا ادراک کرتا ہے توجہ ہے وہم جن معانی جزیہ کا ادراک کرتا ہے ان کو وجدانیات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وجدانیات تو حواس خمسہ ظاہرہ یا یوں کو حصہ مشترک کہلو حواس خمسہ ظاہرہ کی ساری باتیں کہا ہی کٹھی ہوتی ہیں حصہ مشترک تو حصہ مشترک جن چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں محسوسات اور وہم جن چیزوں کا ادراک کرتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں وجدانیات کیا کہتے ہیں وجدانیات تو جب اگر آ جائے کہیں پر یہ وجدانیات کی قبیل سے ہے کہیں پر آ جائے گئے یہ محسوسات کی قبیل سے ہے آپ سمجھیں محسوسات کی قبیل جن کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ نے کیا اور کہاں پر یہ معلومات جمع ہوئی حصے مشترک کے اندر اور جب کہا جائے یہ وجدانیات کی قبیل سے ہے آپ سمجھ جائیں یہ صورتیں نہیں ہیں یہ جوزی معانی ہیں جن کا ادراک کس نے کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے کتاب پر بھئی کتاب پر دیکھئے بھئی بدہیات کی چوتھی قسم ہم مشاہدات ہم پڑھ رہے ہیں بھئی مشاہدات وہ قضایاں ہیں کہ جن میں حکم حواس زاہری یا باتنی کے ذریعہ سے کیا جائے جن میں حکم کس سے کیا جائے حواس زاہری وہی حواس خمسہ زاہرہ یا باتنی یہ کیا ہیں حواس خمسہ باتنہ تو وہ قضایاں ہیں جن میں حکم حواس زاہری یا باتنی کے ذریعہ سے کیا جائے یعنی حواس زاہری یا باتنی سے جن کا پتہ چلتا ہے مثلا آپ پہاڑی علاقے میں سیر کرنے گئے اور سامنے پہاڑ پھیلے میں سب ظاہر پھیلا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کتنا حسین منظر ہے یہ ادراک یہ علم کہاں سے آیا آنکھوں سے کس سے آیا آنکھوں سے آیا تو دیکھو آنکھوں نے یہ حکم لگایا کہ یہ منظر کیا ہے بڑا حسین ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ خوبصورت دلکش منظر آپ کو آنکھوں نے دکھایا تو اس منظر کو حسین آپ نے شمار کیا کس کے واسطے سے آنکھوں کے دیکھا تو یہ ہے وہ قضایا تو یہ تو آپ نے حکم لگایا حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے لگایا تو وہ قضایا ہیں جن میں حکم حواس زاہری یا باطنی کے ذریعے سے کیا جائے جیسے سورج روشن ہے جیسے سورج روشن ہے تو بھئی یہ سورج کے روشن ہونے کا پتہ کس سے چلا آنکھ سے تو دیکھا یہ آنکھ کے ذریعے آپ نے حکم لگا دیا کہ سورج کیا ہے روشن آگے دیکھیں کتاب پر آنکھ کے ذریعے سے اس میں حکم روشن ہونے کا کیا گیا ہے تو یہ کس قبیل سے ہوا محسوسات یا وجدانیات یہ محسوسات اور جیسے ہم کو بھوک یا پیاس لگتی ہے اس میں باطنی خواس کے ذریعے سے حکم کیا گیا ہے بھئی آپ کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے یہ آپ کو کس سے پتہ چلا اس کا ادراہ کس سے ہوا یہ عام بھوک ہے یا خاص بھوک ہے جو اس وقت آپ کو لگی ہوئی ہے خاص بھوک تو یہ کیا ہوئی یہ ہے معنی جزی معنی ہے اور جزی معنی کا ادراہ کس کے ذریعے ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے وجدانیات یہ وجدان ہے یہ کیا ہے اور وجدانیات کا ادراہ کس کے ذریعے ہوتا ہے وہم کے ذریعے معلوم ہوں دیکھا یہ قوت وہم نے آپ کو بتلایا کہ آپ کو اس وقت بھوک لگ رہی ہے یا آپ اس وقت اس وجہ سے خوش ہیں یا اس وجہ سے آپ غمگین ہیں یا اس وجہ سے آپ کو خوف ہے یا اس وقت آپ کو پیاس لگ رہی ہے یہ کس سے پتا چلتا ہے وہم کے ذریعے اور یہ کس قبیل سے ہے وشدانی تو مجھے اس وقت بھوک لگی تو میں نے بھوک لگنے کا حکم لگایا اپنے اوپر کیا لگایا کیا کہتے ہیں موضوع پر محمول کا حکم لگایا جاتا ہے یا نہیں زید عالم ہے میں نے زید پر کس چیز کا حکم لگایا عالم ہونے کا تو اسی طرح جب میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے میں نے اپنے اوپر کس چیز کا حکم لگایا بھوک لگنے کا تو یہ بھوک لگنے کا حکم کس کے واسطے سے کیا گیا حواس خمسہ باطنہ کے ذریعے بات سمجھ میں آگئی اور جیسے ہم کو بھوک یا پیاس لگتی ہے اس میں باطنی حواس کے ذریعے سے حکم کیا گیا ہے تو یہ ہیں مشاہدات ان سب کو کیا کہتے ہیں مشاہدات اس میں محسوسات بھی آگئے اور اس میں وجدانیات بھی آگئے توجہ ہے مشاہدات کس چیز کا نام ہے مشاہدات کس چیز کا نام ہے وجدانیات اور محسوسات جن چیزوں کا ادراک ہم کس کے ذریعے کریں وہ ہم کے ذریعے یعنی وجدانیات اور جن چیزوں کا ادراک ہم کس کے ذریعے کریں حصے مشترک یعنی محسوسات تو یہ جو وجدانیات اور محسوسات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں مشاہدات کہتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو یہ ہیں مشاہدات بھئی آگے دیکھئے بھئی تجربیات تجربت عربی میں جو ہے نا یہ را کے نیچے زیر ہے اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا تجربہ تجربہ تو یہ تجربیات نہیں ہے یہ تجربیات ہے تفعیلتن وزن ہے تفعیلتن وزن پڑھایا ہے نہیں مستر کے اندر آپ نے تو یہ تفعیلتن تجربتن ہے اور اسی کے ساتھ یعنی مشدد ملادی نسبت کے لئے تجربیات تجربیات وہ قضیے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک بات مشاہدہ کر کے اچھا بھئی پہلے اس کو سمجھ لیں آسان ہے آپ تجربیات کہلیں بے شک اس کو عربی کے اعتبار سے کیا لحس بولنا ہے تجربیات تجربیات بولو تجربیات بولو تجربیات نہیں تجربیات 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 بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی یہ تفعیلتن وزن ہے تفعیلیات اچھا اچھا تجربیات اردو میں تجربیات آپ کہلو تجربیات کس کو کہتے ہیں تجربیات یہ ہیں کہ آپ ایک چیز کا بار بار تجربہ آپ کو ہوتا ہے اور پھر آپ ایک حکم لگا دیتے ہیں مثلاً ایک غزہ ہے آپ جب بھی کھاتے ہیں آپ کا اسے گلہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ حکمیں کل نہیں لگا دیتے ہیں یہ چیز جب بھی کھاؤ گلہ خراب ہو جاتا ہے بھئی آپ نے تو آٹھ دس دفعہ کھائیے یہ پندرہ دفعہ تجربہ کیا ہے لیکن حکم کل نہیں لگا دیا کہ جب بھی اس چیز کو کھاؤ گے کیا ہوگا گلہ کیونکہ آپ نے دس پندرہ دفعہ جتنی دفعہ بھی آپ نے تجربہ کیا ہمیشہ یہی نتیجہ نکلا کہ اس سے آپ کا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک حکمیں کل نہیں لگا دیا کہ اس چیز کو جب بھی کھاؤ گے اس سے کیا ہوگا گلہ خراب ہوگا دیکھا یہ تجربے سے آپ کو بات معلوم ہوئی بھئی یا جیسے آپ ایک چیز ہے وہ آپ جب بھی کھاتے ہیں کسی مرض کے اندر مثلا زکام وغیرہ میں آپ کو اس سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے مثلا گلے بنفشا گلے بنفشا ایک دوا ہے وہ زکام کے اندر فائدہ دیتی ہے تو آپ نے حکمانیں تجربات کیے دس دفعہ پندرہ دفعہ بیس دفعہ ہر دفعہ یہی نتیجہ نکلا کہ اس کے کھانے سے زکام میں فائدہ ہوتا ہے تو انہوں نے حکمیں کل نہیں لگا دیا کہ گلے بنفشا سے زکام میں فائدہ ہوتا ہے صورت سمجھ میں آ رہے انہوں نے تو کتنی دفعہ تجربہ کیا ہوگا کوئی تعداد ہوگی نا دس ہوگی بیس ہوگی تیس ہوگی لیکن حکم کیسا لگا دیا کل نہیں لگا دیا کہ گلے بنفشا سے ہمیشہ زکام میں فائدہ ہوتا ہے یہ ہے تجربیات بھئی جو آپ مختلف قسم کی چیزیں ہیں آپ کے تجربے میں آتی ہیں اور پھر آپ ان کا آگے خیال رکھتے ہیں یہ سب کیا ہیں تجربیات اب دیکھئے کتاب پر تجربیات وہ قضی یہ ہیں کہ کئی مرتبہ ایک بات مشاہدہ کر کے عقل اس میں حکم کرے جیسے گلے بنفشا کو تم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ زکام میں فائدہ کرتا ہے تو کلی حکم کر دیا کہ گلے بنفشا زکام کے لئے فائدہ مند ہے یہ سمجھ میں آگیا بھئی تجربیات آگے دیکھئے بھئی متواترات متواترات وہ قضی یہ ہیں کہ ان کے یقینی ہونے کا حکم ایسی جماعت کے کہنے اور متفرق خبروں سے کیا گیا ہو کہ ان سب خبروں کو جھوٹ نہ کہہ سکتے ہوں متواترات یہ بھی آسان ہے بھئی متواترات بھئی متواترات یہ ہے کہ ایک بات آپ کو تواتر یعنی تسلسل کے ساتھ بار بار پہنچی اور آپ نے اس خبر کا یقین کر لیا کیا کر لیا کیونکہ وہ خبر دینے والے مختلف قسم کے اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ عقل آپ کو خود بتا دیتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے جب اتنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً بات ایسی ہی ہے مثلاً مثلاً مکہ مکرمہ ایک شہر ہے بھئی اور آپ بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے حالانکہ آپ تو کبھی وہاں گئے ہی نہیں لیکن اتنے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ مکہ مکرمہ ایک مبارک شہر ہے جہاں بیت اللہ واقع ہے اور لوگ وہاں حج کیلئے جاتے ہیں عمرے کیلئے جاتے ہیں اور وہ آ کر بتلاتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ گئے تھے ہم نے بیت اللہ کو دیکھا وغیرہ تو اتنے لوگ خبر دینے والے ہیں کہ انسان مانتا ہے کہ وہاں بات واقعی ایسی ہی ہے اس میں کسی کی سم کا شک اور شبہ نہیں ان کو متواترات کرتے ہیں یا جیسے امریکہ آپ نے امریکہ دیکھا تو نہیں آپ امریکہ گئے تو نہیں لیکن کتنے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کتنی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کتنے لوگ آپ کو خبر دیتے ہیں کتنے اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ امریکہ کا وجود ہے امریکہ ایک ملک ہے امریکہ میں ایسا ہوا مختلف باتیں آتی ہیں تو آپ نے یقین کر لیا کہ یقیناً امریکہ ایک ملک ہے دیکھو آپ تو کبھی نہیں گئے وہاں پر لیکن آپ کو یقین ہے کہ یقین نہیں یقین کسی قسم کا شک ہے اس میں نہیں حالانکہ آپ کبھی بھی نہیں گئے کیوں یقین ہے کیونکہ اتنے لوگ خبر دینے والے ہیں اتنی جگہ سے اس کی خبریں مل رہی ہیں کہ ذہن خود بخود مان لیتا ہے کہ جب اتنے لوگ خبر دے رہے ہیں تو یقیناً یہ سچ بول رہے ہیں اتنے لوگ کبھی بھی مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے بھئی اس کو کہتے ہیں متواترات بات سمجھ بھی آگئی اچھی طرح اب دیکھئے کتاب پر متواترات وہ قضی یہ ہیں کہ ان کے یقینی ہونے کا حکم ایسی جماعت کے کہنے اور متفرق خبروں سے کیا گیا ہو کہ ان سب خبروں کو جھوٹ نہ کہہ سکتے ہوں یعنی اتنے خبریں دینے والے ہیں اور متفرق کوئی آج دے رہے ہے کوئی کل دے رہے ہے کوئی یہ بھی نہیں کہے کٹھے آ کر سارے خبر دے رہے ہیں سمجھ میں آئی بات بھئی متفرق طرح کتابوں میں بھی لکھا ہے لوگ بتانے والے ہیں مسلسل بار بار خبریں آ رہی ہیں پتہ چل رہا ہے کبھی ایک سے ایک بات سنتے ہیں امریکہ کی کبھی دوسرے سے کبھی تیسرے سے تو دیکھو اکٹھی خبریں آ رہی ہیں یہ الگ الگ یہ متفرق ہو گئیں دیکھا تو لوگ بھی بہت زیادہ اور خبریں بھی متفرق تو اس کی وجہ سے آپ نے یقین کر لیا تو یہ متواترات میں سے ہے جیسے یہ قضیہ کہ کلکتہ ایک بڑا شہر ہے کلکتہ شہر کا نام ہے بھئی ہندوستان کے ایک تو کلکتہ ایک بڑا شہر ہے اب دیکھو کلکتہ ایک بڑا شہر ہے اب ہم تو نہیں گئے کبھی کلکتہ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن لوگ بتانے والے ہیں اتنے لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم کلکتہ گئے تھے یا کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے یا اخبارات میں ذکر آتا ہے کہ کلکتہ میں یہ واقعہ ہوا یا یہ واقعہ ہوا تو یہ ساری خبریں مل کر آپ کو یقین دلا دیتی ہیں کہ یقین کلکتہ کیا ہے ایک شہر ہے آپ کو اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں رہتا یقین ہے یا نہیں جیسے ہندوستان ایک ملک ہے کے نہیں آپ کو یقین ہے کے نہیں یقین آپ کو یقین ہے حالانکہ آپ کبھی نہیں گئے ادھر کہ یقین کیوں ہے کیونکہ مختلف ذرائع سے آپ کو جو خبریں پہنچ رہی ہیں آپ کا ذہن خود مان لیتا ہے کہ یقیناً بات ایسی ہی ہے اتنے لوگ کہہ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں بتا رہے ہیں معلوم ہوا یہ ایک ملک ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے بھئی یقیناً ایسا ہی ہے اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے اتنے لوگ جھوٹ پر کٹھے نہیں ہو سکتے جب سب بتا رہے ہیں تو یقیناً بات ایسی ہی ہے یہ کیا ہے متواترات بھئی دیکھئے کتاب پر جیسے یہ قضیہ کہ کلکتہ ایک بڑا شہر ہے اس کا یقینی ہونا ہم کو ایسی خبروں سے معلوم ہے کہ ان خبروں کو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے چلیے بس بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ تھی بدیہیات کی چھے قسمیں اول کیا تھی اولیات دوسرا فطریات تیسرا حرصیات اور تین آج ہم نے پڑے مشاہدات تجربیات اور متواترات بھئی یہ چھے بدیہیات کی قسمیں ہیں بھئی اور تو یہ جو قیاس برہانی ہے وہ انہی آپ نے پڑا کہ اس کے مقدمات یقینی ہوں گے اور وہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی ہو سکتے ہیں نظری بھی ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے اس کے جو نظری مقدمات ہوں گے وہ بھی ان کی بھی بنیاد بدیہی مقدمات پر ہوگی قیاس برہانی کے مقدمات کیسے ہوتے ہیں بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور تو آپ نے پڑا کہ قیاس برہانی جو ہے وہ مقدمات یقینیہ سے مرکب ہوگا اور وہ مقدمات یقینیہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی لیکن یاد رکھئے وہ جو نظری ہوں گے ان کی بھی بنیاد بدیہی پر ہی ہوگی کس پر ہوگی بدیہی پر ہی ہوگی یعنی ان کے دلائل بدیہی ہی ہوں گے بات سمجھ میں آگئے تو آسان لفظوں میں گوئے یوں کہو کہ قیاس برہانی جو ہے وہ ہمیشہ بدیہیات ہی سے بنتا ہے کس سے بنتا ہے اور وہ بدیہیات یہ چھے ہیں بھئی انہی سے بنتا ہے اگر کوئی نظری ہوا بھی ان میں سے مقدمات نظری ہوئے بھی تو ان نظری کی بنیاد بھی کس پر ہوگی بدیہی پر ہوگی یعنی ان کے دلائل بدیہی ہی ہوں گے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اور تو وہ ان بدیہیات سے مل کر بنیں گے اور بدیہیات کی چھے قسمیں ہیں جو الحمدللہ ہم نے پڑھ لیں بھئی چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام